تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں پہلی بات تو یہ وضاعت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اڈریس ہے میں صرف اس کا پروپن چیئرمن ہوں وہ میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ کے بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں مگر تین اور بھی ایک اور جج سپریم کارٹ کے اور دو سینئر ملد چیف جسٹسز ہوتے ہیں تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دہرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے وہ آئین کی شک ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بلکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے نہ بھیجا گیا تھا دو سو نو شک ہے نا سر اب اس کی جو اختیارات ہیں وہ اس کی پانچ اور اس کی چھے میں آتے ہیں یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذرا پڑھ دیں چھے بھی پڑھ لیجے دو سپریم جوڈیشل and b. that he should be removed from office the president may remove the judge from office 8. 7. A judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be removed from office except as provided by this article 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the High Court اب ایک مشہور زمانہ کیس جسے شاکر صدیقی کا کیس تھا اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الززامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی سپریم کارٹ اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک علاقہ دارہ ہے سپریم کارٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینبل نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنا موقع ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا وہ احالی میں ریلیس ہوا ہے تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جد صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان پہ تو کوئی نہیں شکایت کریں انٹا ہی ان کے گلے آکے پڑ جائے تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تو میرے خیال میں ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے توورڈز انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری ایسا جج پریشر آپ کو کلیک سے بھی آتا ہے پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آسکتا ہے پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آسکتا ہے میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا دیکھ لینا پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آسکتا ہے پریشر آپ کو ہر جگہ سے آسکتا ہے آپ کو ورٹیکل پریشر جس کو ہم کیا کہیں گے امودی پریشر ورٹیکل اور یعنی اوپر سے نیچے یعنی کہ میں اگر کسی سویل جج کو فون کروں تو وہ ورڈیکل پریشر ہوگا اور نیچلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے یہ بھی پریشر ہو جائے گا یہ بھی غلط ہے یا پھر ہوریزونٹل یا افاقی پریشر آپ کے دوست پٹنی جنرل نومن پسٹر خان صاحب برا نامانے خان صاحب فون کریں یہ بہت غریب بچہ ہے یہ میرا دوست ہے ذرا خیال رکھئے گا تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا میڈیا یہ بھی اگر آپ اس کو پریشر لے لیں یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دی ہوں تو ایک تو یہ پہلو ہے اگر آپ دیکھیں پہلا پیرگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جلیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی یہ پھر دوسرا پیرگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے جی ٹھیک ہے اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے چوتھا بھی یہی کر رہا ہے ٹھیک ہے اب پانچھے میں یہ ساری پڑھ دیں ہم نے کوئی انویسٹگیشن نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ذرا صرف اضافت کرنا چاہ رہا تھا اب یہ پانچھے ابھی یہ بات ہو رہی ہے اب چھٹے پہ آجائی ہے جی یہ جا دو لفظز دیکھئے انکوائر انٹو انڈ ڈیٹرمن یہ آگیا چلانی صاحب کا کمیشن اب انکوائر انٹو کون کرے یا پولیس کرے یا ایف آئے کرے اور اور آپ کے کون سے داریں ہیں یہی دو انویسٹگیٹنگ ایجنسی ہیں ناب ہوگی شاید تیسری ایڈونو یہ ہی ہوتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ داریں کریں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت موتبے شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتا ہے اور جو نذاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں یہ اب ان کی میرے خواہد میں انکوائر انٹو انڈ ڈیٹرمن اب یہ کیسے کیا جائے گا میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری آگ کی کچھ سیکشن سرپڑ بھی ان میں باگنا ہے جی اب اس کے بعد انہوں نے ایکزامپلز دیئے ہیں مختلف ٹھیک ہے اب کچھ ایکزامپلز جو ہیں اس میں جنرلائزڈ ہیں یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی الگیشن نہ لگ جائے جب تا انکوائری نہ ہو کیونکہ لاظت استعمال کر رہے ہیں ایمپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو انڈیٹرمن تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت قابل ججز ہیں تو انہوں نے ابھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے کئی لکھا ہے برادر ان لوگ کئی لکھا ہے سم جج ٹھیک ہے تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں یہ پاور ہمارے پاس نہیں ان کا اپنا پاور ہے اپروپیٹ کنٹیمٹ پروسیڈنگز بھی انیشیئیٹڈ ٹھیک ہے ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمٹ پروسیڈنگز کریں کنٹیمٹ کی شک پڑھ دیجئے آئین کی کونسی ہے پارٹیکل ٹو زیرو فور سر اس میں ہماری پرمشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ سپریم جیڈیشیل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی in this article the court means the supreme court or a high court پڑھ دیں پوری شکل article 204 clause 1 in this article court means the supreme court or a high court clause 2 a court shall have power to punish any person who abuses, interferes with اور اپنی